اسلام علیکم کرو بھاریو میں اوحیر فانسائنس والا آج میرے ساتھ مجود ہیں اکمل صاحب جو کہ جڑا والا فیصلہ بات کے قریب سے تشریف لائے مسالہ جات کے حوالے سے بہت سے ان کے سوالات ہوں گے میں ان کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں ابھی میرے پاس پہنچے ہی ہیں تو میں نے کہا جو جو ہماری کنورسیشن ہوگی ریکارڈ کر لیتے ہیں بھائی جان تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو شکر اللہ جو جو سوالیں پوچھتی چھویں حرفان بھائی میں جڑا والا سے چار سال سے کنٹری پلس مسالہ جات کا سام کر رہا ہوں only کنٹری والوں نے νیسٹی ویشن دی تھی اور پندرہ لاکھ روپیہ ڈمانڈ کیا تھا اور اس نے مجھے چار سال کام کرنے کے بعد اچانک سے کہا کہ میں نے آپ کوئی ڈسٹی بیشن جو وائنڈ اب کر دی ہے میرا مارکیٹ میں تقریباً اٹھارہ بیس لاکھ روپے لگا ہوا ہے اور وہ سارا بکار اور پینڈنگ پڑا ہے اور آج اس نتیجے پہ پہنچوں کہ آؤں کوئی نہ کوئی چیز یہی جو میں نے چار سال کسی کے لیے محنت کی ہے اپنا کام کیوں نہ کوئی سٹارٹ کر کے اپنی کو پروڈکٹ بنا کے اپنے مسالہ جات مارکیٹ میں سیل کروں جتنا فائدہ کیا اپنا کاروبار کا نقصان کیا اس میں میں نے تقریباً دو اکڑ زمین اور دو پلاڈ جو انویسٹ کر دی ہیں دکانوں میں سارا جو مارجن مارکیٹ میں میرا پڑا ہوا ہے کام کر کے فائدہ کنٹری والے لے گئے انہوں نے اٹھایا اور دوسری جگہ میں میرا کام جو ہے وہ دیے دی ہے تو آج اس ریزن سے آیا ہوں کہ کوئی چیز بناؤں تو اپنے نام سے بناؤں تاکہ کل کوئی مجھ سے چھین نہ سکے اب میرا سوال یہ ہے کہ اب آپ کیا بنانا کیا چاہ رہے ہیں میں وہ ہی کنٹری مسالے میں جیسے میں حلدی مرچ پورڈر وغیرہ یہ ساری چیزیں سیل کرتا تھا دکانوں میں آر ریڈی میری چار سال سے پی آر ہو بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے میں کوئی اپنی چیز ان کو حلدی مرچ میں مسالہ جات میں دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی یہ آنے کا مقصد کیا آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھے گائیڈ کریں کہ کس طرح یہ پیکنگ ہوتی کس طرح کی چیزیں جائیں کیسے ہم اپنے لوگوں سے اپنا لوگو بنا کے ایڈ کریں کون مارکٹ میں میں آپ کو لکھ کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس کیلئے سب سے پہلے آپ کو ٹریڈ مارک کروانا پڑے گا ٹریڈ مارک کیا ہوتا ہے جی اپنا برینڈ ریجسٹر کروانا ٹھیک ہے پندرہ ہزار میں آپ کا ٹریڈ مارک ہو جائے گا لوگو بن بھی جائے گا ریجسٹر بھی ہو جائے گا تین ہزار میں جس طرح سے یہ نام ہے ریفان سائنس والا اور یہ ساتھ لوگو بنا ہوئے یہ بن بھی جائے گا ریجسٹر بھی ہو جائے گا اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے آپ کے ڈبے وغیرہ کا یہ بتائیں کہ آپ نے ڈبوں میں پیکنگ کرنی ہے کس چیز میں آپ نے سیل کرنی ہے پیکنگ جیسے آدھپا پائیا اور کلو والی پیکنگ کرنے چاہتے ہیں آدھپا اور پائیا اگر اس طرح کی پیکنگ ہو تو یہ ڈبی کی مارکیٹ میں بہت یہ تو نیشنل اور شان کی بہت کم سیل ہو رہی ہے کنٹری کی بھی سیل کام تھی ڈبی میں تو آپ پیکٹ میں دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو یعنی کہ آپ اپنے نام کے سٹیکر بنوائیں گے سٹیکر بنوائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہزار سٹیکر آپ کا بن جائے گا پانٹ ہزار روپے کا ٹھیک ہے تو مسالہ پیسنے والی پشین بھی چاہیے آپ کو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کیا چیزیں چاہیے آپ کو ٹھیک ہے جو اس کو سیلر لڑیاں بنانے والے یا دوسرا نہیں دوسرا لڑیاں والا نہیں دوسرا سیلر سادہ چاہیے وہ آپ کو ملے گا جی 22000 روپے کا ایک کنٹینیو سیلر بھی ہے وہ جو کنٹینیو والا وہ چاہیے یہ وہ چاہیے ٹھیک ہے جی آٹو سیلر ٹھیک ہے وہ آپ کو ملے گا پچاس ہزار روپے کا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ سٹیکر ہو گیا اور آپ کے یعنی بس باقی مٹیریل وغیرہ ادھر سے مرید ہوگے فیصلہ بہت سے نہیں وہ بھی آپ سے لیں گے آپ کا یعنی شاپر بھی ہم آپ کو دے دیں گے ٹیکنگ کے لیے بھی دے دیں گے اور یہ چیزیں مٹیریل کے لیے بن پچاس زار کا سٹارٹنگ میں ہمارے پاس آلدی دنیا زیرا پاودر مرچ یا بنا بنایا بریانی مسالہ کوربہ مسالہ مکس کھیر یہ تمام چیزیں نہیں در ہے وزٹ کی ہیں آپ نے ساری چیزیں تسلیح سے وزٹ کر لیے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں آپ کی بن جائے گی ابھی بجٹ کتنے آپ کا اس وقت بجٹ ابھی تمہیں سٹارٹ مارکیٹ سے تو کافی لینا بھی لاک سوالاک ڈیڑھ لاک پر سٹارٹ کر رہا ٹھیک ہے یعنی تقریباً ایک لاک تیس زار یہ بن رہا ہے آپ کا ٹھیک ہے یعنی کہ پچاس آرمی روم ٹیل میں اب آپ کے اپنی مرضی ہوگی کہ آپ کو جو چیز چاہیے ساتھ ہماری جو آل فوڈ کمپری اس میں آپ چلے جائیں گے نا جو جو چیزیں چاہیے وہ آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے جس میں چاہے آپ کو حلدی دھنیا مرچ یہ چیزیں جو بھی چاہیے ہوں گے آپ کو مل جائیں جی اس کے علاوہ اور کچھ اس کے علاوہ میں پتی کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن بھی میں جاتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے پتی کا بھی ایک کام لیا ہارڈ کپ چائے کے نام سے ٹھیک ہے تقریبا پندرہ لاکھ کا سٹاک لیا ہے گیارہ لاکھ کا ڈلیور کر دیا مارکٹ میں لیکن ابھی اس کی رسپونس نہیں آرہا اس کی کوئی مارکٹ میں اتنی ویلیو نہیں بان رہی ابھی میں جاتا ہوں کہ پتی بھی اپنے نام کی بنا آکے سٹارٹ کروں ملکور ٹھیک ہے تو پتی کے لیے الگ آپ کا پریجسٹر ہو گئے لوگوں کو ٹریڈ مارک ٹھیک ہے وہ اس میں ایڈ نہیں ہوئے میں جو بھی چیزیں ہاتی ہیں نا وہ اس کیٹیکیری کے لیے یعنی کہ اس میں آپ پندرہ کی آٹمیں کر سکتے ہیں نا سٹریٹ مارک میں ٹھیک ہے اس میں ساری چیزیں آپ کو بتا دی پاودر شہب میں یہ جتنی بھی آٹم بتائیں مرچ حالدی زیرا دنیا پاودر کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں بریانی مسالہ کرو مسالہ چکن مسالہ چاری گوشت مچھلی مسالہ یہ تمام کی تمام چارٹ مسالہ یہ کر سکتے ہیں مسالہ جات میں یہ کر سکتے ہیں یعنی کہ سپائیسیز میں آپ کا یہ ہوگا ٹھیک ہے وہ پتی کے لیے آپ کا الگ سے ہوگا سیدھر آپ کا یہی چل جائے گا بس ڈبے آپ کے بنیں گے پتی کے جس طرح سے یہ آپ ڈبہ دیکھ رہے ہیں نا اس طرح سے ڈبے بن جائیں گے آپ کے ہارڈ کپ کبھی سیم یہی کسی طریقے ہیں اندر کی پنی بھی ہم آپ کو دی دیں گے سیلر آپ کے پاس پہلے سیدھر ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہیکنگ کا طریقہ ہر چیز وہ آپ کے ہاتھوں سے بنوا کے ٹریننگ دے کے آپ کو ابھی یہاں سے انشاءاللہ سکھا کے بیجیں گے ٹھیک ہے تو یہ پتی کے لیے بھی یعنی کہ ٹریڈ مارک پندرہ ہزار کہا جائے گا لوگو تین ہزار رپے کہا جائے گا جی اس کے علاوہ باقی ڈبے ہزار ڈبے تقریباً یہ آپ کیا جائیں گے سات ہزار رپے کے اس میں نا تین سے چار سائز ہیں باقی آپ چھوٹے بڑے سائز کر سکتے ہیں ابھی دو سائز سے سٹارٹ کر لو ٹھیک ہے تو ایک ہی جو ہے نا یہ تیس روپے والا کر لو اور ایک پچاس پالا کر لو ٹھیک ہے یہ کیونکہ اس کا سائز بڑا ہوگا وہ تقریباً آپ کا نوہ ہزار رپے کے تقریباً ہزار بن جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ باقی رام میٹیریل رام میٹیریل شروع میں کریں گے پچاس ہزار رکھا تو ابھی جو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے نا وہ یہ کی ہے کہ میں ٹوٹل کر دوں ایٹین پلس سیون پلس نائن پلس چفٹی یعنی کہ چوراسی ہزار مارٹر کریباً یہ ہوگا سیلر وغیرہ آپ کے پاس ہیں اچھا ابھی جو ایک چیز میں نے نوٹ کی اب وہ یہ ہے کہ ایک دم امیر ہونا چاہتے ہیں ایسا کیوں ہے ایک دم نہیں جو تو پیسہ لگایا ہوا تھا مارکیٹ میں میرے آرریڈی پیسے فسے ہوئے ہیں تو وہ پیسے نکالنے کے لیے میں نے پھر پتی ناج کرنے شروع کی کہ چلو کم کم وہ پیسے کی ریکاوری ہو جائے پس اب یہ چیز ذہن میں رکھو جب بھی کرو نا اپنا برینڈ ریجسٹر کرکے ہوئی نا یہی تو غلطی کہ اتنا میند کسی کے لیے کی یہ اپنے لیے کی ہوتی تو آج مجھے یہ زندہ دیکھتے ہیں بڑھتے ہیں بس اس لیے میند بھی کی کوشش بھی کی کام بھی کیا جان بھی لڑائی ایک فائدہ یہ ہوگا چلو مارکیٹ بن گئی مارکیٹ بن گئی مارکیٹ بن گئی آپ کو جانتے ہیں لیکن حقیقت پتہ کیا ہے آپ کو بھی پتہ اس چیز کا ڈیمانڈ تو گھر سے نکل کے جاتی ہیں لوگ برینڈ نیم سے پکارتے ہیں اب کسی کے برینڈ پر منت کی ہے اب یہ پہلے سٹیپ ہوگا اپنے برینڈ پر منت کر لیں ایک ایچ ضرور مل جائے گا کہ وہ دکاندار یا وہ مارکیٹ آپ کو جانتی ہیں پہلے سے نا انٹر ہونا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے بھائی اب میں نے اپنا برینڈ لاؤنج کے انو رکھے آر انو بیج وہ انٹر ہونا آسانی ہو جائے گا اور جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اور کچھ پوچھنا چاہیں گے اب بس ٹھیک ہے یہ بتائیں مسالہ جات بزنس کیسا پایا آپ نے اچھا تھا پرافٹیبل تھا لیکن بس مسٹیک یہی ہے کہ کسی کا کام نہیں کرنا چاہیے کام اپنا کرنا چاہیے مجھے مسالہ جات کا کاروبار کرنا چاہیے کیوں کیونکہ ہر گھر کی ضرورت ہے اور کوئی بھی چیز ہے جو ہر روز بھگنے والی ہر گھر کے استعمال کے وہ آپ نے مسالہ جات کے کاروبار سے مہانہ کتنے روپے کمائے میں نے نہیں کمائے کامپنی نے کمائے ہے میں نے تو کما کما کے ان کو ہی دیئے میں نے تو بس اپنی ایک ابھی کمپنی کی چار لاکھ کی انکم تھی پر منت کی جو میں پچیس لاکھ تک لے کے گیا ہر ایک مہینے کی پچیس لاکھ تک ہر ماہ ان کو جاتا تھا آپ کیا کماتے تھے اس میں سے مجھے اس میں چار پرسنٹ تین پرسنٹ بنتا تھا وہ بھی میں ڈی ایس آر میرے تھے جو آڈر ٹیک کرتے وہ میرے تھے میں ان کو دیتا ہے رکشے والا جو سپلائی میں نے وہ تھا میرا تو گھر کا خرچہ بھی ابھی نہیں چل رہا تھا اب بھی تھوڑی ارلی آنی شروع ہوئی تھی تو انہوں نے اٹھایا کہ برینڈ دوسرے کو دے دی یعنی اب آپ دوبارہ سے اپنے برینڈ لاؤنج کریں یہ حکمت عملی بیسٹ ہے لیکن کوئی بات نہیں انشاءاللہ اس کو شروع کرو اور مسالہ جات کے کاروبار میں الحمدللہ بہت سے لوگوں کو ہم نے سکسیسفل کاروباری بنایا ہے اور لوگ بہت تیزی کے ساتھ اس بزنس کو اب کر رہے ہیں کیونکہ یہ تو کچن آئٹم ہے کچن آئٹم ہے اور خراب ہونے والی نہیں ہے خراب ہونے والی نہیں ہے یہاں تک کہ اگر کوئی بھی اللہ نہ کرے دکھ سکھ ہاری بیماری کچھ بھی آئی نا یعنی کہ کہتے گرچے فاکے نے پھر بھی ایک جھوپڑی والا بھی مانگے گا کسی سے مانگ کے نمک مرچ خرید دے گا خرید دے گا کرزہ بھی کوئی لے گا نمک مرچ ہل دی زیرہ دے گا ہر روز جانی ہے کوئی لینے ہے اس کو اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے تو یعنی کہ یہ بزنس ایسا گلی ملے کی چلنے والی آئے چلنے والی آئے چلنے والی آئے تو ٹھیک ہے اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں تو تقریباً یہ آپ کا ٹوٹل ایک لاکھ تیس ہزار یہ ہو گیا اور چھوڑا سی ہزار یہ اس طرح سے تقریباً دو لاکھ سات ہزار روپے سے یہ دونوں بزنسز آپ کے ریجسٹر بھی ہو جائیں گے مشینری بھی آ جائے گی اور انشاءاللہ شروع بھی کر لیں گے آخر میں لوگوں کو کوئی میسی دینا چاہیں گے میرا بھی میسی یہی ہے کہ کام کرو محنت سے کوئی بھی کام کرنا کو دل لگا کے کرو اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ دکاندار سے کسی بھی چیز اس کی اپنی پی آر اچھی بنا ہو تو اگر آپ نے بزنس کو بڑھانا تو آپ کی پی آر اچھی ہونی چاہیے اور آپ جو چیز دیتے ہیں اس کی کوالٹی ایک نمبر ہونی چاہیے آپ کا مٹیریل جو بھی چیز آپ دو دکاندار کوئی بھی کنزومر بھی آپ کا لے تو یہ کہے کہ یار چیز اس نے ایک نمبر اچھی چیز دی ہے ٹھیک اچھا مانسوری ایک چیز رہ گئی تھی آپ نے ٹیم کتنی بنائی اور کیسے ٹیم مجھے دو لڑکے جو ٹی ایسو لیول کے تھے کامپنی نے دیئے تھے ان کی سیلری کامپنی پی کرتی تھی دو ڈی ایس آر جو گلی ملے میں ڈی ایس آر کا مطلب کیا ہے جو آرڈر بکر ہیں آرڈر لے کے آتے ہیں اور ٹی ایسو کیا ٹی ایسو ہائی لیول کے جو صرف ہول سیل کی دکانیں کرتے ہیں جڑا سید والا کرتے ہیں سید والا بچے آنا مین مارکٹ وہ ٹی ایسو کرتے تھے وہ کامپنی کے ایڈ سے آتے تھے تحصیل سیلز آفیسر اس طرح اور ڈی ایس آر جو تھے وہ ان کی سیلری جو ہے ان کی وہ پرسنٹیج کے پہ انہیں رکھا ہوا تھا کہ پانچ لاکھ کی بکنگ کرو گے تو چار پرسنٹ دیں گے ایکسٹر دیں گے ان کی چالیس پہنٹالیس ہزار سیلری بن جاتی یعنی کہ پانچ لاکھ کی اگر آرڈر کے بکنگ کی اس میں سے چار پرسنٹ بی ایس آر کو دیتے ہیں یعنی کہ جو بکنگ آرڈر ٹیکر ہیں ان کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ آٹھ ہزار بونس دے رہے ہیں آٹھ ہزار کہہ لیں کہ ان کا رکشی کا پٹرول کا یعنی کہ پٹرول سپکے میں دے رہے ہیں اچھا جی آئے سیکھیں اور اپنے فیکٹری لگا لو اس طرح سے بھائی نے سیکھا ہر چیز یہاں سے سیکھیں تو دیر کس بات کی ہے فون اٹھاؤ کول ملاؤ فیکٹری کے مالک بن جاؤ آگستان زندہ